دوستو پاکستان افغانستان سے ایک بڑا امپورٹنٹ میچ ہار گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان اگلے چار کے چار میچ جیتے گا تو تب جا کے پاکستان شاید سمی فائنل میں پہنچے گا کریکٹر میں اسپیکٹ کر رہا تھا ایسی پرفارمنس آئے گی کیونکہ جب نیتے ٹھیک نہیں نہ ہو تو ایسی پرفارمنس آتی ہے وہ ریزلٹ سامنے نظر آ گیا جب آپ کسی کا راستہ رکھیں گے اپنی مرضی سے آپ خدا بن جائیں گے کریکٹر کے اللہ معاف کرے بابر آدم نے کیا کر دیا میرے بھائی مجھے بتاؤ نہ یار اس کے اگم میں یہ پینی پیڈی پیئے تو میں ڈیو رہا ہوں یہ ڈیو نہیں ہے نہیں لیکن ڈیو ہے یہ کچھ اور ہے اب اگوانستان ایسے ماریں گے نا آپ کو سو سال یاد رکھو گے کیا موہ دکھاؤ گے کس کو کیا موہ دکھاؤ گے تم مجھے بتاؤ حالانکہ کہتے ہیں کہ اگوانستان کو پاکستان نے گرگٹ سے گئی ہے تو آپ کو ایسے پلٹ کے پیچھے دیئے نا تو آپ زندگی بھر یاد رکھو گے ابھی میں مجھے اس چیز پر دکھ نہیں ہے کہ پاکستان کیوں میچ ہارا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی محنت نہ ہو جیتنا اس کو چاہیے جس کے اندر جذبہ ہو جیتنا اس کو چاہیے جو ڈیزرف کرتا ہو جیتنا اس کو چاہیے جو واقعی کھیلنے کے لیے گراؤن میں آیا ہو اور جو لوگ سیلفی بنانے تصویر بنانے شوکی مارنے ٹویٹر انسٹا پہ اپنی آپ کو پروجیکٹ کرنے اور سڑکوں پہ کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے کے لیے جو پروجیکٹ کر رہے ہوں ہوں اپنے آپ کو انہوں نے تو پھر جو ہے وہ جب کرنی شو بدا بازی ہے جب کھیل کھیلنے ہی نہیں ہے نماز پڑھیں ضرور ہمارے کھلاڑیوں کو کہا ہے مذہب کا استعمال ضرور کریں جب آپ اپنی پرائیوٹ لائف میں ہو پبلک کو جب آپ شو آف ہونے کی چوبیس گھنڈے کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا جو تاثر ہوتا ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ یہ بہت معصومانہ بات ہوگی ناگر ہم کہیں کہ ناظرین آدھیں میچ ہوا دیکھیں کرکٹ ہے دیکھیں کوئی بھی جیس سکتا ہے آدھ افغانتان کا جنتا وہ جیت گئی تالیہ بیاد ہے گھر چلے ہیں بھائی یہ ایک دن کی داستان تو نہیں ہے نا یہ جو بڑا گھرک ہے کہاں سے شروع کروں کھاں پہ ختم کروں کالیسی پروگرام میں بات ہو رہی تھی کالیسی پروگرام میں بات ہو رہی تکلیف دے بات بولا ہوں کوئی برا نام آلے کیا یہ انڈیا نے دوسری باری میں اچھی پچ بنوا دی تھی ایکزیکٹلی ہمارے پاکستان کے لوگوں کی کیا سوچ تھی بھارت نے دیکھیں کیا کر دیا دی دیکھیں بھارت نے مطلب کی پچ بنوا دی تھی افغانستان کے ایسی بلکل یہ ایسی ہی تھا نا بلکل یہ کیا ہوا دوسری بھاری میں اسی پچ پہ بھانستان نے دونوں ٹیم میں کھل لیں گی ان کی اسپینرز نے اچھے بال کرے ہمارے اسپینرز نے اچھے بال نہیں کرے ہمارے تو فاطبولر نے بھی نہیں کرے وہ تو ایشیا کب سے نہیں کر رہے جو بابا راظم کو کینگ بولتا ہے اس میں بے بلکل کنگ بولتا ہے پاکستان کینگ کرتا ہے بابر کو اس پہ میں پورے پاکستان میں جو بابر آزم کو کنگ بولتا ہے اس پہ میں تھو گھدے کو گھدے کو باپ بناتے ہو تم لوگ یار اس بندے کو تم نے وارڈ کپ کھیلنے کے لیے انڈیا بیجا ہے یار جو دو ٹکے کا ہے یار ایسے کیپٹن ہوتا ہے کیپٹن تو نینڈی ٹو کے کیپٹن تھا بھائی عمران خان صاحب نام نہیں لو اندر ہو جاؤ گے تم بھائی آج پروفارمنس کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ ہسٹری کا پاکستانی کرکٹ کی ہسٹری کا بھی کہنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو پور کیپٹن سیز نمبر ٹاپ پہ نظر آتی ہے ہمیں اس پہ ریٹیل میں ہم ڈس لیدہ بات کرتے ہیں بیٹنگ کی بات کریں تو جب تین سو پچیس تین سو چالیس کی پیش نظر آتی ہے تو ہم دو سو ساٹھ ستر کر کے بہت ایلی ویٹڈ فیل کرتے ہیں باولنگ کی بات کرتے ہیں تو جب ہمیں کسی بھی سٹیج پہ پہلے بولنگ کریں بعد میں کریں پہلے کرتے ہیں تو تین سو اٹھ سٹھ کرواتے ہیں اور جب چیسک روکنا ہوتا ہے ہم نے تو دو کھلاڑی صرف آؤٹ کر پاتے ہیں خون کھولتے ہیں یار ہم لوگ میچ دیکھتے یار میچ ہماری دوسری بیوی ہے ابھی آپ کی تھوڑی دیر میں آپ کی بیوی کی عزت لٹنے والی ہے کیا کروں گا مار دوں گا بولی ختم کرو میچ کو میں تو آج سے سمجھے یہ ورلڈ کب آخری ہے اس کے بعد میچ سے بیک بار خمال ہے میرا میں دیکھوں گا میں تین بار طلاق ڈے کر دے ہیں بابا راصم تلاق تلاق اور دوسری بات جو کمٹ کرتے ہیںinspin اس کو گھر لے کے جائے بابا راصم اس کو گھر کے لے کے جائے하게 جو بولتا ہے کینگ کے جو بنتہ بولتا ہے نا کینگ کے بابا راصم نہیں ہیں ابھی میں گالی نہیں دے سکتا ہے گالی نہیں دے نا ہے 7 فیملی فیملی دیکھتی ہے ورنہ میں ایسے ایسے گالی دوں زندگی بریات رکھیں یہ بڑے ہوئے یہ گالی نہیں دینی یہ گھدوں سے بھی بطر ہے گھدے گھدے بھی تو بول سکتے ہیں گھدوں سے بھی بطر ہے اب یہ ہوگی ہے میچ ہائی ٹینچن بیس بولوں میں چاہیے چودہ رن اور یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے دیکھو جارا یہ کہیں سے کیا بول رہے ہیں کڑسی نظر نہیں آرہی ہے آپ بڑی کڑسی لے لیں کیونکہ آپ کی بھی بڑی ہے بابر کا جو فیل ہوگا اس پہ لانت ہوگا آپ کو لگتا ہے بابر کا کوئی فائن ہونا چاہیے میں آپ ساتھ نہیں دوں گا آپ پہلے ساتھ دیتے تھے آپ کو شرم بھی آنے آپ کو بھی چاہیے آپ اس کا ساتھ دے رہے ہو باتاو کہ آج محمد آمیر کی یاد آ رہی ہے بہت آ رہی ہے بہت آ رہی ہے نا پر ایک کشتی ہے اس میں ایک آپ کا جانی دشمن بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بابر بیٹھا ہوا ہے آپ کس کو بچائیں گے میں جانی دشمن کو بچاؤں گا اس نے پاکستان کا غرق کیا وہ تو جانی دشمن میرا ہے نا مجھے مار دے گا نا یہ تو پاکستان کو تباہ کر رہا ہے بابر سے اتنی نفرت ہے نا اتنی نفرت میرے کیا بولوں گا اگلے سال جیتیں گے لیکن جیتیں گے آپ کیا بولیں اگوانیسان بھگ جائے گا فینل میں جائے گا نا یا اگوانیسان بھگ جائے گا فینل میں گئی انڈیا پاکستان اس دن نہیں بھگا آپ اتنا اداست ہیں آج کے آج آپ نے ڈرنگ کر لی کبھی میں نے اپنی زندگی میں ڈرنگ نہیں کری ہے لیکن آپ کرنی پڑی ہے ان کمبختوں کی وجہ سے کرکٹ کو لوگ اتنا دل سے لگا لیتے ہیں کہ اس شریف انسان نے آج کیا بولوں وہ چیز پیلی جو حرام ہے کیا کرے یار بتاؤ نا کیا کرے اور اگر ابھی بھی پاکستان جیت جاتا ہے پھر کیا ہوگا پھر تو ملے اور ڈڑا 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 مارتے ہیں اتنا بغیرت بھی نہیں ہے وہ یار کیا ہو گیا یار مطلب اگوانیسان جیتے گا دائر چی بات ہے ہنڈڑ پرسنڈ ہوگا پھر میں مار دوں گا ان کو اگر اگر اتنا بغیرت نکلے تو ہماری طرح بغیرت نہیں ہو گئی رہت ہے اپنے ملک کے لیے کھیلتے ہیں دیش کے لیے دوستیاری کے لیے نہیں کھیلتے ہیں ایک منہ یار ایک منہ میں آپ کی بات کٹ یہ اگوانستان سے نہیں جیتے یہ اگلے مہچوں میں جھک مرائیں گے یہ یہ کیا کریں گے ان کو ڈوب مرنا چاہیے میں یہی بولوں ان کو ڈوب مرنا چاہیے میں بولتا ہوں امام علاق کو گھائے کا پشاپ پلا کے لاؤ نہیں 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 آپ بھی خوش ہو رہے ہو ضلیل کر رہے ہیں بہت اچھی بات کہی ہے گھائے کا پشاپ تھوڑی ہے اس کو میں تمہیں امام علاق کو جو بھی ایسی پرپومیس ان کو گھائے کی پشاپ بولتے ان کو گولی مار دینی چاہیے اس طرح پرپومیس یہ پاکستان کا عوام ہے اگر آپ ابھی اس وقت پاکستان کے پرائیم منسٹر ہوتے اور یہ ٹیم باپس آتی کیا کرتے میں ان کو بھولاتا سمندر لے جاتا وہ ہی کشتی ڈوباتا تمہاری کوئی ضرورت بھی ہے